آپ مجھے بتائیں آپ پتھان لوگ ہیں بحیثیت پسٹون بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہماری روایات کیا ہیں اگر ایک مہینہ اور ایک سال بھی آپ کا مہمان آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس کے خدمت کرتے رہے اور گھر سے نکالے تو ایک لاکھ بار کا گھر سے نکالو آپ بتائیں کہ آپ کو ایک سال کی پوری مہمان داری ختم نہیں ہوگی وہ کہیں دنیا میں یہ کہے گا کہ اس نے مجھے ایک سال گھر میں پارا تھا وہ یہی کہہ گا مجھے اس نے لات بارے کرسے نکالا مسئلہ کیا بیدا ہو گیا یہ ایک دم سال اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ پیئے کرے افغانستان میں تو بیس سال جنگ رہی بلکہ اس سے پہلے بیس سال اور بھی لگا دو چالیس سال سے وہاں جانے ابھی کچھ وہاں امن آیا ہے تو وہاں پر اگر کوئی حق پران ہے آپ اس کو اپنے برابر کے میعار کا سمجھ لیں کہ ان کی روئی بھی میرے میعار کے برابر برابر ہونے چاہیے وہ بھی اتنا ہی میچور ہو جتا میں میچور ہوں اس کو اتنا ہی ذمہ داری کا احساس ہو جتا ہے کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہے اس کے لئے تو کچھ وقت کے اعتذار کرنا پڑے گا اور پھر ہماری بیوروکریسی پولیس افسران گت کی طرح ان پر چپٹ رہے ہیں کسی سے زمین کیچ رہے ہیں کسی سے پیسے کیچ رہے ہیں کیا ہٹر کر دیا ایک لوگوں نے یہ انسانی حقوق ہے میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے دعویٰ دیتا ہوں کہ آئے پاکستان میں اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا بطارہ کرے کہ ہو کہہ رہا ہے پاکستان ہر مسجد میں کوئی راستہ ہوتا ہے ہر مسجد میں کوئی سلیقہ ہوتا ہے آج ایک بات کہہ دی اور آج نہ ہو سکی تو کل کہیں انتظاری نہیں کرنا اور ان جھگڑے کا اعلان کر دینا احتیاط کی ضرورت ہم مشکل میں ہیں اور ہم روز بروز اپنی مشکل میں اضافہ کیے جا رہے ہیں نگران حکومت ہے نگران حکومت ہے بے مور اپلا رکھا رکھا کرسیدہ سے کر لے پیچھ خالی پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا کہاں سے یہ کنسپٹ نکلا ہے جس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں اور ان بیچاروں پر اگر آپ تنقید کریں تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس کو کیا کہوں میں دعوت دیتا ہوں سنجید کی کی طرف آنے میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معلوم ہے سمجھنے کا اور تجدیہ کرنے کا تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیادہ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کیلئے سوچیں اگر میرے آواز پر کوئی لبے کہتا ہے الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا انشاء اللہ 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 موسیقی پیشاور میں سربرا جے یو آئی فیم علانہ فضل رحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں ملکی معیشت کی عمالت کو گرائی گیا ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا کر کے ملکی معیشت کو بچایا میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ معیشت اتنی گر گئے دوبارہ اٹھانا مشکل ہوگا موسیقی موسیقی